برطانیہ بھر کے دوسرے شہروں کی طرح بریڈفرڈ میں بھی 92 نیوز کی سالگیرہ شایان شان طریقے سے منائے گئے جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور سماجی سیکسیات نے بھی شرکت کی اور مبارک بات بھی پیش کی مزید تفصیلات وکار بابر کی ریپورٹ میں برطانیہ بھر کے طرح بریڈفرڈ میں بھی 92 نیوز کی سالگیرہ دھوم دھام سے منائی گئی جس میں بریڈفرڈ کے لارڈ میئر زفر علی آوان، سابق صدر پریس کلپ برطانیہ ارشد چپال، کشمیر پریس کلپ کے صدر سید عابد شاہ، پیپلز پارٹی برطانیہ کے انفرمیشن سیکریٹری زاہد مغل، پی ٹی آئی یوک شاہر ہمبر سائٹ کے سابق صدر آصف خان کے علاوہ دیگر صحافیوں نے شرکت کی شرکا کا کہنا تھا کہ بہت کم وقت میں 92 نیوز یوکے نے مایاری پروگرام پیش کر کے اپنا لوہا منوایا ہے اور دیارے غیر میں بسے پاکستانیوں کے مسائل اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے مبارک بات پیش کرتے ہیں 92 کی پوری ٹیم کو جو برطانیہ میں ہے اور ان کی پہلی سالگیرہ نائنٹی ٹو کی ہم نے آج پہلی سالگیرہ یہاں پہ منائی ہے اور میں وقار مغل صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں نائنٹی ٹو چینل کو ہم ایک سال مکمل کرنے پر ان کی پوری ٹیم برطانیہ میں، یورپ میں اور پاکستان میں ان کے جتنے دور کام کر رہے ہیں ہم سب کو بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور سیس پاکستانیوں کو پاکستان کے ساتھ لنک کر رہے ہیں اور میں آپ کو دل کی اتھا گرائی اور سوکر میں در اپنا پیش کرتا ہوں ٹی وی نائنٹی ٹو چینل کو اپنی طرف سے اور کشمیر کے تمام صاحب شنگی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک سال مکمل ہوا یہ بڑی خوشی کی بات ہے میری بڑا ازاد ہے کہ آج جنائنٹی ٹو چینل جی ہے وہ اس کی سالگیرہ ہے میں سمتنے کہ پوری پاکستانی قوم کی جہاں پہ کیام کزیر انگلینوں کی بات سے خفر ہے نائنٹی ٹو نیوز کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں ایسی جگہ پر نائنٹی ٹو نیوز میں جو اپنا مقام پیدا کیا ہے ایک سال کے اندر اندر وہ آئی قبل تحسین ہے اور ان کی پوری ٹیم جو کہ برطانیہ نے کام کر رہی ہے ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جو انہیں ایک سال کے اندر اندر اپنا مقام پیدا کیا ہے ہماری دعا ہے کہ آئندہ مزید سال جو ہیں آپ ترقی کریں اور اسی طرح سے کمیونٹی کے مسائل اجاگر کرتے رہیں ایک سال پورا انہیں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں سپیشلی وکار بابر مغل صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو انشاءاللہ آپ اپنا کام جاری رکھیں بہت عالی طریقے سے انجام دے رہے ہیں نائنٹی ٹو چینل کی پہلی سالگیرہ پر سالکت اور دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں نائنٹی ٹو نیوز کی تمام جانیہ کو ترقی اتھا گریوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ میں نے ایک سال پورا کیا اور امید کرتا ہوں کہ آنڈہ بھی اسی طرح سے اپنے کمیونٹی کے مسائل جہاں وہ مجھنگر کرتے رہیں نائنٹی ٹو نیوز کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں پورا سال کام کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی بات دیا پہلی سالگیرہ پر میں پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی ٹو نیوز نے بہت ہی کام عرصے میں یہاں کمیونٹی کے اندر اپنا ایک نام پیدا کیا ہے میں نائنٹی ٹو نیوز کی پوری ٹیم کو اور خاص طور پر وہ ٹیم جو پاکستان میں بیکھی ہے نیوز روم میں جو یہاں سے آنے والے مواد کو فلٹر کر کے یوکے جیسے کی اتنے سنسیٹیو ملک میں اس کو آگے چلاتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ اور یوکے کی جو ساری ٹیم ہے یہ سب لوگ بہت مبارک بات ہیں شرف نام ہی کافی ہے نائنٹی ٹو ہی کافی ہے آخر میں سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور نائنٹی ٹو نیوز کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی ببطانیہ میں نائنٹی ٹو نیوز کی نشریات کا ایک سال مکمل ہونے پر کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے اتنان کا ہزار کرتے ہوئے کہا کہ کمیونٹی کے مسائل اجاگر کرنے میں نائنٹی ٹو نیوز اہم کردار ادا کر رہا ہے کتابہ برموت نائنٹی ٹو نیوز گرگ پو